اگر آپ نے میرے چینل پہ کوئی تین چار پانچ ویڈیوز دیکھی ہیں تو یقیناً آپ نے ایک ورڈ تو میرے موں سے بار بار سنا ہوگا جس کو میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں اور بہت فورس کرتا ہوں آپ لوگوں کو اور بتاتا ہوں کہ اس سپیسیفک فیلڈ میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور وہ فیلڈ ہے دیجیٹل انٹرپنیورشپ پاکستان میں میں نے اس سپیسیفک ٹرم کے بارے میں آج تک کسی کو اوپن لی بات کرتے ہوئے نہیں سنا لیکن جو ہمارے نیبرز ہیں انڈیانز یہ لوگ اس فیلڈ میں اتنا آگے ہیں اتنا آگے ہیں اتنا آگے ہیں کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے اور وہ لوگ کروڑوں روپے ایک ایک مہینے میں کمارے ہیں اس سپیسیفک فیلڈ کی وجہ سے اس ویڈیو میں میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ڈیجیٹل انٹرپنیور کس کو کہتے ہیں دیجیٹل انٹرپنیور کیسے بنا جاتا ہے اور پروپر میں کیلکولیشنز بھی انڈ پر آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ یہ دیجیٹل انٹرپنیورشپ کی جرنی کو چوز کر کے ایک سال کا ایک کروڑ کمانا کتنا آسان ہے تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ویلیو ملے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریش کر لیں کیونکہ ہم عمومن اس ٹاپپک کے بارے میں اس چینل پر بات کرتے رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ فور ایجیمپل آپ نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے بزنس کرنا ہے میں نے انٹرپنیور بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ویسے تو بہت سے کام کرنے پڑیں گے لیکن ایک چیز تو مست ہے وہ کیا ہے کہ یا تو آپ کو کوئی پروڈک سیل کرنی پڑے گی یا تو آپ کو کوئی سروش سیل کرنی پڑے گی یعنی سیلز آپ کو لازمی کرنی پڑے گی اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے سیلز کرنی ہوں گی آپ کس کو سیل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ میں ایسی جگہ چوز کروں کہ جہاں پہ لوگ موجود ہوں کیونکہ ہم جب بھی سیلز کرتے ہیں ہم چاہے ایک سوئی سیل کر رہے ہیں یا ہم ایک گاڑی سیل کر رہے ہیں یا ایک جہاز سیل کر رہے ہیں یہ ہوگی پروڈکس کی بات اسی طرح ہم چھوٹی سے چھوٹی سروش سے لے کے بڑی سے بڑی اگر سروش بھی سیل کر رہے ہیں تو ہم ایک انسان کو کرتے ہیں ہم بندوں کو وہ سروش سیل کرتے ہیں تو لہٰذا سیلز میں ہم نے سب سے پہلی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری سروش لوگوں تک پہنچے گی بھی یا نہیں ہماری پروڈکٹ لوگوں تک پہنچے گی بھی یا نہیں تو یہ ہو گیا بیسک پرنسپل انٹرپنیورشپ کا اب ڈیجیٹل انٹرپنیورشپ کی طرف آتے ہیں اب اس ٹائم currently انٹرنیٹ پہ 350 کروڑ سے زیادہ لوگ موجود ہیں کتنے 350 کروڑ کیا یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے لیے accessible ہیں ویا انٹرنیٹ آپ کہیں گے definitely انٹرنیٹ پہ کوئی ایسا بیریر نہیں ہے کہ مجھے ویزا لگوانا پڑے گا میرا ویزا لگے گا ایمبیسی سے اپروو ہوگا تو ہی میں کسی ایک کینیڈین سے بات کر سکتا ہوں اسے ہیلو ہائے کر سکتا ہوں انٹرنیٹ پہ تو ایسا کوئی بیریر نہیں ہے تو پوٹینشلی ہم 350 کروڑ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھو تو ہماری پہلی پرابلم تو سولو ہوگی کہ ہم نے بزنس وہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ لوگ بہت زیادہ موجود ہیں ٹھیک ہے پہلی پرابلم سولو ہوگی نمبر دو اب ہماری پرابلم ہاتی ہے کہ ہم نے ایسی سرویس یا ایسی پروڑکٹ دینی ہے جو بیریر فری ہو فور ایسیمپل میں اگر یہ کپ سیل کرنا چاہتا ہوں کینیڈا میں کسی کو تو اس میں کیا بیریر ہو سکتا ہے اس میں بیریر ہو سکتا ہے کسٹمز کا اس میں بیریر ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز ٹوڑ جے اس طرح کی کچھ مسائل ہیں اس کو شپ کرنے کے لیکن کیا اگر میں کوئی ڈیجیٹل پروڑکٹ بنا دوں کوئی ایپ بنا دوں کوئی ویب سائٹ بنا دوں کوئی میرا بلوگ ہو کوئی میرا یہ کانٹنٹ ہو تو اس سران کی چیز اب فور ایسیمپل یہ میری ویڈیو ہے اگر کینیڈا سے کوئی بیٹھ کے میری یہ ویڈیو دیکھنا چاہے تو سوائے لینگویج بیریر کے اس کے لیے بھی اگر میں نیچے سب ٹائٹلز ایڈ کر دوں انگلیش میں تو کیا یہ میری جو پروڑکٹ ہے میں خود ایک پروڑکٹ ہوں یہ پروڑکٹ کینیڈا انگلینڈ ساؤت افریقہ کوریا یوگانڈا کہیں بے بھی یہ کانٹنٹ کنزیوم کیا جا سکتا ہے until and unless یہ لینگویج اگلے بندے کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے getting my point آپ کو اتنا سمجھ آ گیا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں calculations کی طرف for example آپ نے ایک پروڑکٹ بنائی یا ایک سرویس بنائی جس میں آپ کو پر کسٹومر ہنڈرڈ روپیز فائدہ ہو رہا ہے تو کیا میرا آپ سے question ہے کیا انٹرنیٹ کے through آپ اس پروڑکٹ کے اس سرویس کو ایک لاکھ لوگوں کو بیچ سکتے ہیں yes or no اب 350 کروڑ لوگ اس ٹائم انٹرنیٹ پر مجود ہیں آپ کو کتنے چاہیے ایک کروڑ تمانے کے لیے صرف اور صرف صرف اور صرف ایک لاکھ لوگ ایک لاکھ لوگوں سے جب آپ کو 100 روپیز پروفیٹ ہوگا تو آپ کتنے پیسے کتنے ریونیو جنریٹ کرلیں گے ایک کروڑ روپی آپ کہتے ہیں نہیں ایک لاکھ تو نہیں میں 10,000 لوگوں کو approach کر سکتا ہوں initially میرے پاس marketing کا اتنی بجٹ ہے ٹھیک ہے آپ 10,000 لوگوں کو approach کر سکتے ہیں تو کیا آپ 10,000 لوگوں کو ایک ایسی product sale کر سکتے ہیں جس product میں آپ کو per piece 1,000 روپیز اتنی ہے yes it is 1,000 روپیز اسی طرح اگر آپ نے 50,000 لوگوں کو 200 روپی profit margin والی چیز اگر بیش دی تو تب بھی آپ نے کتنے پیسے کمالی ہے ایک کروڑ روپی similarly آپ کہتے ہیں نہیں میری جو product ہے وہ high ticket product میں ایک product سے 5,000 روپی profit generate کر سکتا ہوں مجھے پتائیں اب مجھے کتنے customers دونے اب آپ صرف 2,000 ایسے customer ڈھونڈنے جن کو product چاہیے آپ ان کو product sale کریں اور ایک کروڑ پہ کمال لیں تو اتنی simple میں نے کر کے آپ calculation سمجھا دیئے اب آپ نے صرف یہ ڈھونڈ ہے کہ طریقہ کیا ہے 50,000 یا 1,000,000 لوگوں تک پہنچنے کا number 2 یہ دو questions کا answer آپ نے جس دن دے دیا اس دن آپ دیجٹل entrepreneurship کی journey کو start کر دیں گے اور آپ کے لیے 1,000,000 روپے کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور اس سے کچھ نہ value لازمی ملی ہوگی اگر value ملی تو ویڈیو کو like کر چینل کو subscribe کر بیل آئیکن بھی پیش پیل لیں کیونکہ ہم عمومن اس ٹوپک پر بات کرتے رہتے ہیں ملتے ہیں شاءالل آگلی ویڈیو میں تب